اسلام علیکم آل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ آفیس ہوں گے آج کی ویڈیو میری ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنانا نہیں آتا اور وہ ٹیفک سیکٹروں میں لمبی لمبی لائنوں میں لگے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور کر کے دکھاؤں گا کہ پاکستان کے صبح پنجاب میں اپنا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کیسے اس کی آن لائن فیس پے کی جاتی ہے اور کیسے اس کا پرینٹ ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیا کریں جی تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ پنجاب میں اپنا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جی تو موبائل کی سکرین پہ آنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے موبائل میں کوئی سا بھی براؤزر اوپن کرنے گوگل یا کروم براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے دی ل آئی ایم ایس لکھنے کے بعد آپ نے اس ویب کو سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی انٹرفیس آپ کے پاس آپ کی موبائل پہ اوپن ہو جائے گا اوپر کی طرف سکرول کرنا ہے تو نیچے ایک اپلیکیشن ہوگی ایک ویب ہوگی آن لائن لائسنس پنجاب پولیس اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے آن لائن لائسنس ڈی ل آئی ایم ایس 2.0 پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپلائی فور لرنر لائسنس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا تو میں پہلے یہ سارے لرنر اپلائی کر چکا ہوں تو میرے پاس ان کا سارا ڈیٹا شو ہو رہا ہے تو اگر آپ پہلی دفعہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو نیچے ڈیٹا ہے یہ شو نہیں ہوگا آپ کے پاس جسٹ سرچ والی لائن اور جیسے یہ لکھا ہوا ایسی نائی سی پاسپورٹ ٹائپ اپلیکیشن یہ شو ہوگا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے نیو لرنر کے لیے کیسے اپلائی کر سکتی ہیں اور کیسے اسے رینیو کر سکتے ہیں یہ جو نیچے اوپر آپ کو کونے میں تین لائنیں نظر آ رہی ہیں ان پہ کلک کرنا ہے لائنوں پہ کلک کرنے کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے ہوگا تو یہاں پہ پلس نیو لرنر لکھا ہوا ہے اگر آپ پہلی طفح اپنا رہے ہیں تو اس پہ کلک کر دیں ادروائز اگر آپ اسے رینیو کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لرنر رینیو لرنر لکھا ہوا ہے تو اس پہ کلک کر دیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کیسے آپ اپنا نیو لرنر بنوا سکتے ہیں تو آپ نیو لرنر پہ کلک کر دیں نیو لرنر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسا انٹرفیش شو ہوگا سب سے پہلے جو لائن ہے اس پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے آئی ڈی کارڈ والا نام دوسرے خانے میں لکھنا ہے آئی ڈی کارڈ والا نام لکھنے کے بعد تیسرے خانے میں آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے والد کا نام لکھنے کے بعد آپ نے تیسرے خانے میں لکھنی ہے اپنی ڈیٹ آف برت جو کہ آئی ڈی کارڈ سے میچ کرتی ہو ڈیٹ آف برت لکھنے کے بعد آپ نے چوتھے خانے میں لکھنا ہے فون نمبر جو کہ آپ کا اپنا ہو فون نمبر لکھنے کے بعد آپ نے ایک امرجنسی فون نمبر لکھنا ہے جو کہ آپ کے والد کا بھائی کا رشتدار میں سے کسی کا بھی ہو امرجنسی فون نمبر لکھنے کے بعد آپ نے جینڈر سیلیکٹ کر لینا ہے آپ میل ہیں فی میل ہیں تو میل سیلیکٹ کرنے کے بعد فی میل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے خانے میں آ جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی ہائٹ لکھنی ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ہائٹ شو ہو جائیں گی تو جون سے آپ کی ہائٹ ہے وہ آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں ہائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے سٹیزن ٹائپ نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اگر آپ فارمر ہیں کسان ہیں تو فارمر پہ کلک کر لیں اگر بزنس من ہیں تو بزنس من پہ اگر پرائیوٹ ایمپلوئے ہیں تو پرائیوٹ ایمپلوئے کلک کرنے کے بعد نیچے جو آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے یا آٹومیٹک نظر آ رہا ہے آپ کو اسے نہیں چھیڑنا اسے ا один ہی رہنے دینا ہے تو نیچے آپ کو خانے میں نظر آ رہا ہوگا بلڈ گروپ تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد اپنا بلڈ گروپ سیلیکٹ کر لینا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی پلاس پروزٹیف سیلیکٹ کر لیا ہے نیچے آنا کے بعد آپ نے ڈسٹریکٹ پہ آنا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے صبح پنجاب کے لیے ہی لرنر اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹریکٹ سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسا کہ آپ کا کوئی سا بھی ڈسٹریکٹ ہوزیلا ہو آپ اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے کے لیے بہاول نگر سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا پرمننٹ اڈریس لکھنا ہے جو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ سے میچ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس وقت رہ رہے ہیں اگر آپ چھائیں تو اپنا وہ بھی اڈریس یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ لکھوں گا فیصلہ بعد فیصلہ بعد لکھنے کے بعد میں اسے سیم ایز اباو پہ کلک کروں گا تو یہ نیچے بھی سیم ہو جائے گا ہونے کے بعد نیچے جانا ہے تو نیچے یہ جو خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے تصویر آپ کی بالکل سیدھی ہو اور وہ پانسو کے بھی سے کم ہو زیادہ نہ ہو تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے نیچے یہ جو خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر آپ نے اپنے آئی ڈی گار کی فرنٹ سائٹ جو ہے یہاں پہ پوسٹ کرنی ہے دوسرے خانے میں آپ نے اپنے آئی ڈی گار کی بیک پک اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ اپنا سارا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ سے کوئی گلتی تو نہیں ہوگی اپنی مسٹیک مسٹیک درست کرنے کے بعد آپ نے ادھر ٹک کر دینا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ نے سبمیٹ پہ کلک کر دینا ہے سبمیٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پی ایس آئی ڈی شوف ہو جائے گی پی ایس آئی ڈی کا ایک جو نیچے پی ایس آئی ڈی نمبر ہوگا اسے کاپی کر لینا ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو ہے چار سو ایک سو تیئی ایک سو تیئی زیرو ستتر اٹھاسی چار سو ساٹھ ایسی ہی آئی ڈی وہاں پہ یا یہاں پہ شوف ہونے لگ جائے گی تو آپ اسے کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد آپ اپنی جہز کیش ایزی پیسہ یا اپنے بینک کے اکاؤنٹ کی کسی بھی ایپ میں جا کے اس کی گورنمنٹ کی فیز پی کر دیں پی کرنے کے بعد آپ پھر ادھر آئیں اس ویب میں اپن کرنے کے بعد آپ کو ایسے پیڈ شوف ہونے لگ جائے گا جب آپ اس کی فیز پیڈ کر دیں گے پیڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کے سامنے بالکل سامنے ایک پرنٹر کی آئیکن پرنٹر کا آئیکن شوف ہو رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے پرنٹر کے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کا جو لرنر ہے وہ شوف ہونے لگ جائے گا اسے اوپر کی طرف سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد نیچے ایک پرنٹ لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کا لرنر شو ہونے لگ جائے گا شو ہونے کے بعد آپ نے اوپر یہ جو پی ڈی ایف لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کا نام شو ہو جائے گا تو نام آپ وہی ڈالیں جو آپ جن کے لیے آپ اپنا لرنر بنا رہے ہیں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ اپنا نام ہی ڈال لیتا ہوں بلال تو میں کر لیتا ہوں اسے سیو جی تو یہ میرا پی ڈی اپ فائل جو لرنر ہے یہ سیو ہو چکا ہے تو اب آپ اسے اپنے جی تو آپ چلے جانا آپ نے اپنے فائل مینجر میں فائل مینجر میں جا کے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس والی فائل کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک سب سے پہلے جو پی ڈی اپ فائل شو ہو رہی ہوگی یہ ابھی میں نے سیو کیا ہے آپ کے سامنے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا لرنر آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو اسے آپ اپنے جو آپ کے آئی ڈی کار کی کاپی بغیرہ یا آپ کہیں سے بھی اپنی فوٹو سٹیٹ کی شو پہ جا کے یہ اسے سینڈ کر سکتے ہیں اور اسے اس کا پرنٹ آوٹ نکلوا کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں جی تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پنجاب میں پاکستان کے صبح پنجاب میں اپنا لرنر ڈرائیونگ لائسنس کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے اسے بنا سکتے ہیں کیسے اس کی فیز پی کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا پرنٹ کاپی کر کے ڈاؤنلور کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ